آج سے دو سو سنتیس سال پہلے ایک مہان پرس کا جنم پشاور میں ہوا اور اس دن پرنماشی تھی اور سب سے بڑی بات اسی دن مہاتمہ بودھ کا جنم ہوا تھا اور اسی پرنماشی پہ گوتم بودھ کو نروان پرابت ہوا تھا یہ ایک ایسی سوچ ہے جو گوتم بودھ کی چلائی ہوئی ایک کڑی کے روپ میں آپ کو اس سمیں تک مل رہی ہے یہ سوچ سچ کی سوچ تھی سچ کیا ہے سچ ہے جو اٹر ہے جو جیرگ ہے جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی آنت ہے اسی سوچ کو گرونانک نے اپنے جیونکال میں اور اپنے آنے والے گرونانک جو ہوئے ان کے جیونکال میں اسی سوچ کو زندہ رکھا سوچ کہتے ہیں آپ کے جینے کا ڈھنگ جیونکا طریقہ آپ کا نشچہ آپ کا اس مالک کی جی ہوئی ترتیب کا ایک انگ بننا اس سے بھند نہیں اسی سوچ کو لیتے ہوئے اس ویکتی نے جو اپنی پتہ پرکھی اور ماتا کی طرف سے اس سوچ کو گرونانک کی سوچ کے ساتھ جوڑ دیا یہ ایسے جڑا کی بابا دیال جی کی ماتا اور ان کے پتہ ماتا کے پتہ اور دادا دونوں ہی گروہ گوبن سنجی کے دربار میں خجان جی کا روپ سے کام کرتے تھے خجان جی وہ ہوتا ہے بینکر جو ان کے بحاب پہ سارے خرچے کرتا ہے اور جو ان کی آمند ہوتی ہے اس کو جمع کرتا ہے اور وقت پڑھنے پہ سارے خرچے اپنے پاس سبھی کرتا ہے یہ دونوں خجان جی تھے ان کا نام تھا پائی پکوان سنگھ اور ان کی خجرنے کے بعد ان کے بیٹے پائی وساکھا سنگھ دونوں خجان جی کا کام کرتے تھے یہ ترتیب کچھ سمیں تک چلی اور گروہ گوبن سنگھ جی نے ایک بدلاو لایا اس بدلاو میں کیوں ہم ان کے وقت میں ہی اپنے مول آشے سے بچھڑ دکھے تھے ہم کرمکان میں پڑ گئے تھے ہم ستھان کی پوجہ کرنے لگ پڑے تھے ہم دیوی دیوتیوں کو اجاگر کرنے لگ پڑے تھے اور جس کے قرآن انہوں نے ایک سوچ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک سنچار کیا ایک خالصہ دربار کا ایوجن کیا اس خالصہ دربار میں انہوں نے پانچ وقتوں کو اپنا پیارہ بنایا ان کو خالصہ کی اپادی دی جبکی یہ خالصہ کی اپادی ان کے وقت سے پہلے بھی ان کے پیدا کے وقت میں بھی یہ ان کے حکم ناموں میں لکھا ہوتا ہے جہاں پہ مسند نہیں تھے وہاں پہ اس کو گروہ کا خالصہ کہا جاتا ہے یہ خالصہ لفظ کا مطلب ہے کہ سیدھا سمپرک جیسے کہتے ہیں دو بندوں میں سب سے چھوٹا فاصلہ کون سا ہے وہ ایک سیدھی لائن ہے جب ہم سیدھے گروہ سے جڑ جاتے ہیں کوئی بیج میں نہیں ہوتا تو ہم اس گروہ کے خالصہ کلاتے ہیں جیسے ایک جمیدار کی کوئی جمین ہوتی ہے جو اس جمین پہ اس کا اپنا مالی مالکیت کا حق تھا اور اس کی جگیر کے علاوہ ہے وہ اس کی اپنی مالکیت ہے جس پر اس نے کوئی مالیہ نہیں دینا راجے کو وہ جمیدار کی جمین کہلائی جاتی تھی فلانی کا خالصہ جیسے دلی جاتے ہوئے رستے میں ایک علیپور کا خالصہ آتا ہے اور ہمارے پاکستان میں تھوئے خالصہ تھا اور یہ خالصہ لفظ ریونیو ریکارڈ میں درج کیا جاتا ہے یہ خالصہ جمین ہے اسی طرح کبیر جی اپنی بانی میں کہتے ہیں جن بھے خالصے جو جن ہیں جو ترے سا جڑے ہوئے ہیں وہ اب خالصے بن گے خالصے کیسے بن گے کہ وہ اب سیدھے تیرے سے ہی بات کرتے ہیں تیرے سے ہی بات سنتے ہیں اور تیری بات کو ہی مانتے ہیں کسی اور کو بیج میں نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں یہ پانچ پیارے جو بنائے انہوں نے گروہ کوبین سنگی نے وہ ان کے پاس سولہ سو پچھتر اندازن سمجھی ہے کہ پندرہ اٹھالہ سال سے ان کے پاس رہا رہی تھے اور ان کو انہوں نے یہ دے کے ساجنا کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گروہ گران صاحب کے کئی سنسکرن چیار کرا ہے جن کو ان میں سے ایک سروب پائی وساکہ سنگھ کو ملا تاپت ہوا اور جو اپنے گھر روتاس میں اپنے گھر لے آئے یہاں پہ ایک بات اہم ہے کہ ماتا صاحب دیوہ بھی روتاس کی رہنے والی تھی اور ان کا ڈولا انگی کار کرنے کے ٹائم میں وقت میں بھائی بھگوان سنگھ نے رامو بسی کے ساتھ ان کے پتہ رامو بسی کے ساتھ مل کے بھائی منی سنگھ جی کو بیج میں ڈال کے اور گروہ گوون سنگھ جی سے عرض کی اور وہ ڈولا انگی کار کروایا ماتا صاحب دیوہ بھی اسی پرواروں میں سے آئی تھی جس پروار میں سے بابا دیاجی کے پتہ تھے اور ایک اس میں اور پرانی کہانی یہ کہتی ہے پرانی واقعہ آتا ہے وہ ہے کہ ان کے بجرگوں میں سے ایک بھائی بھگتو ہوا ہے وہ اس جگہ کا آدھی واسی تھا آدھی نیواسی تھا اور گرنانک جب گرنانک وہاں سے گجرا تو اس جگہ پہ وہ ان کو ملا کیونکہ وہاں پہ پانی کھارا آتا تھا کڑوا آتا تھا تو اس نے گرنانک کو عرض کی کہ یہاں مہاراج یہاں پہ کچھ پتاؤ کہاں پہ پانی لکھا لیں جو کہ میں پانی بیٹھا ہے انہوں نے جو جگہ بتائی اس جگہ پہ کھدائی کی گئی اور وہاں سے بیٹھا پانی نکلا اور اس بیٹھے پانی کی آج بھی وہ کیوہ صاحب گردوارہ روتاس میں کھڑا ہے اب بات آتی ہے بابا دیار کی بابا دیار کو اپنی ویراست میں اپنی ماتہ سے جو گرنان صاحب ان کو بھائی بساکہ سنگھ کو ملا تھا وہ انہوں نے اپنے سسرال پشاور میں لے کے آگئی اور اس کے بعد بابا دیار جی کا جنب ہوا ان کی پروش کی کیوں پتہ ان کے عمر ان کے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد گزر گئے اور اس کے بعد ان کی دادا کا بھی دھی ہاتھ ہو گیا کیونکہ بابا دیار جی اپنے ماتہ پتہ کی پچھلی عمر کے اولاد تھے اس لیے جو باقی بھائی بہن تھے جو باقی سب تھے وہ عمر میں کافی بڑھے تھے جب کوئی پندہ سولہ سال اٹھالہ سال کی عمر میں بابا دیار جی کے ماتہ کے گزر جانے کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کو یہ کہا بھائی تم ایسے کرو تم اپنا کام کاج الگ کرلو اور لے کے تم اپنا آپ دیکھو کہ وہ کچھ ایسا کام تھا کہ لیندین کا کام بھی تھا اور بینکر کا بھی کام تھا بینکر مطلب لوگوں کی ہنڈیاں دینی اور ہنڈیاں سویکار کرنی یہ ہنڈیاں اس لئے چلتی تھیں کیوں کہ کابل میں وہ رہنے والے سے کابل کے اور گزر سے جو بپالی آتے تھے سامان کھیجنے کے لیے وہ ہنڈی لے آتے تھے اور ہنڈی کے بدلے میں یہاں سے سامان لے جاتے تھے اور جو یہاں سے جاتے تھے وہ یہاں جو ہنڈی لے جاتے تھے اور اس سے بپات کرتا تھا اور اس کے علاوہ وہ صراف کا کام کرتے تھے ایسے چلتے ہوئے بابا دیا جی کو ماتا سے ویراست میں گروہ نانک کی سوچ ملی اور اس سوچ کا گرند جو کتاب جو پوٹھی جو ان کو ملی جس کو بابا دیا جی نے ادھین کیا اور ادھین کر کے روز ادھین کرتے تھے اور اس میں سے بانی سمجھتے تھے اور اپنے جیون کو کیوں کی وہ پاک رکھتے تھے ایک دم بلکل ٹھیک رکھتے تھے اس مالک کے حساب سے رکھتے تھے مالک کی ہر بات کو وہ ماننے کے لیے تیار تھے اس کو دکھنی کہتے تھے سکھنی کہتے تھے اس کو خوشی کہتے تھے خوشی ہے ہر بات میں خوشی ہے اور اسی خوشی کو خوشحالی کیا گیا ہے خوشحالی مطلب ہر حال میں خوش ہے وہ خوشحال ہے اور انگریزی میں اس کو پروسپیلیٹی کہتے ہیں پروسپیلیٹی کی پیسے خریدی نہیں جا سکتی ایک خوشحال گریب سے تم اسے خوشحالی تھی نہیں سکتے اور کوئی امیر کتنا بھی دھر لگا دے کتنا بھی دھرم کا کام کر لے وہ خوشحالی پا نہیں سکتا کیوں یہ من کی عوستہ ہے اس من کی عوستہ میں خوشحالی تمہارے من کا خوش ہونا ہے اور من کب خوش ہوتا ہے جب من اپنے آپ اپنی آتما سے جو جاتا ہے کیوں معنو جیون ایسا ہے جس میں صرف من ہی معنو کے پاس ہے جو باقی جیون سے الگ ہے باقی جیون کے ساتھ صرف دے شریر اور آتما ہے پران ہے باقی مانو کے پاس انسان کے پاس شریر بھی ہے پران بھی ہیں اور ایک من بھی ہیں من کی وجہ سے وہ ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہے اپنی پرچھائی کو پانی میں شیشے میں سمجھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے اپنے آپ کو بول سکتا ہے سکھی ہو سکتا ہے دکھی ہو سکتا ہے ہس سکتا ہے رو سکتا ہے گرمی گرمی شردی کا بیورن کر سکتا ہے ہر چیز کو بیورن کر سکتا ہے یہ من کی وجہ سے ہے اس کے پاس ایک سوچ ہے پر سوچ جو مالک کی سوچ ہے اس سوچ میں اگر وہ ڈھل جاتا ہے تو وہ مالک سے کہیں دور نہیں ہوتا وہ بلکل ٹھیک اسی کی طرح وہی کام کرتا ہے آؤ ہم آگے سمجھیں بابا جیال جی کی یہ سوچ کا نتیجہ کوئی وہ پندرہ اٹھالہ سال کے بیٹ میں تھے تو ان کے بھائیوں نے ان کے بھائی جو تھے بڑے بہت نمر میں کافی بڑے تھے انہوں نے ان کو ایک بہی دے دی بہی جو اگرہی کرنے کے لیے لال کتاب سے ہوتی ہے انہوں نے وہ بہی دے دی اور کہا بھی بھائیا یہ اصامیہ ہیں ان سے ہم ان سے پیسد کرتا ہے پیسے لینے ہیں ان سے سودھ لو اور ان کو نپٹاؤ اور اپنے گزارہ چلا ہو تم آج کے بعد تم الگ ہو اور ہم الگ ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ جو سب مرے ہوئے دیندار تھے وہ سب مرے ہوئے ہیں مرے مطلب ان کے پاس نہیں ہیں وہ کبھی پیسے دے ہی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا میں کو اس کام سے کیا پائے تھا انہوں نے سب کو اطلاع دی بھی ندی کے کنارے میرے کو آکے ملو فلانے وقت پہ وہ سب آگے انہوں نے سب کا ایک ایک پرچہ نکالا اور اس کو پرچہ نکال گیا اس کو اس حساب چنایا اور اس کو ندی مٹا دیا پانی میں بہا دیا ایسے کرتے ہیں تو انہیں سب کو دے لیا انہوں نے کہا اب آپ بھی مکت ہو گئے اور میں بھی مکت ہو گیا اب میں کو بار بار تم سے گلا کرنے کی ضرورت نہیں انہا آپ کو کوئی میرے ساتھ رنجش کرنے کی ضرورت ہے آپ بھی مکت ہو آپ اپنی زندگی جیو اور میں اپنی زندگی جیتا ہوں اور اپنے ماما کے ساتھ پائی وساقہ سنگھ کے ساتھ آپ بروتاس کی طرف چل پڑے رستے میں جنرلی سلک پہ ایک چھوٹا سا قسمہ آتا تھا اس کا نام راول پنڈی تھا وہ اس وہاں پہ رک گئے انہوں نے کہا یہ اچھی جگہ ہے یہاں پہ میں اپنی دکان داری کروں گا اور اپنی ارجا کروں گا اپنی محنت مقشد کروں گا اور کرت کر کے اپنا گزارت کروں گا وہ وہیں پہ رک گے اور انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی پنساری کی دکان کھول لی اور ایسے کرتے ہوئے انہوں نے کوئی پینتالی سال چالی سال انہوں نے وہاں پہ ایک محیم لگائی لوگوں کو سمجھایا پہ گرو گرو نانک کا پانت ہے وہ ایک دھرم نہیں ہے وہ ادھرم ہے ادھرم مطلب ہم سب مکت ہو کے جینا ہے ہمیں مرنے کے بعد مکتی نہیں ملنی ہم نے مکت ہو کے جینا ہے کو نانک مکت پانت ہے یہ رسطہ جو ہے یہ مکتی کا ہے مکت ہو کے تم نے چلنا ہے اسی لئے گوتم بودھ نے بھی جو کہا وہ یہی کہا تھا کہ جب اس نے پہلا اپدیش دیا دیش دینے سے پہلے گوتم تھا وہ گوتم مطلب اس کا نام تھا صدارت گوتم وہ اس نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے آپ کو اداسیوں میں جوڑ لیا نراش ہو گیا دنیا داری سے اس دنیا سے نراش ہو گیا اس نے اپنے آپ کو الگ چلگ کر دیا اس الگ چلگ کرنے کے بعد اس نے سب کریائیں کی بنوں میں گھوما جب کیا تپسیا کی اور بھوکا رہا ہر کریا جو دھرم کی کریائیں ہیں وہ ساری کریائیں کی اور تاکہ میرے کو بھگوان مل جائے اور میں اس سے اپنے اپنے آپ کو نرمتت کروں میں آما گھومن میں سے باہر نکل جاؤں پر نہیں جب اکیر اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو سب نصفل ہے یہ کرم کرم کرنا نصفل ہے ان کا کوئی دیش نہیں کوئی ان کی واپسی نہیں کوئی ان کا کوئی فل نہیں اس کا کوئی ہمارے جیون کے ساتھ لینا دینا بھی نہیں ہم جیتے ہیں سانس اس لیے نہیں لیتے کہ ہم دھرم میں کریائیں کرتے ہیں سانس ہم آٹھ پہر لیتے ہیں آٹھوں پہر ہم وہ سانس لیتے ہیں سانس لینے سے ہی ایک ایسا کام ہے جو نرنتر چلتا رہتا ہے ہمارے جنم سے لے کے مرنتر یہ سانس کی کڑی ٹوٹ جائے تو ہمارے پرانگ چلے جاتے ہیں اسی لیے سانس کو روک کے سماجیاں لگا کے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے کیوں ایک جو جیو ہے وہ بھوجن کرتا ہے نرجیب بھوجن نہیں کرتا ہے اور جیو کا اکار بڑھا ہوتا ہے بھوجن کرنے سے یہ بھی ایک نرجیب کچھ سے نہیں کرتا وہ کوئی نبھوزن کرتا ہے نا اس کا عائل بڑھتا ہے اکارکیں پھرسے ہو جاتے ہیں ٹکڑے ہو جاتا ہے اپنےodu اپنے 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 جو تو جنڈ کسے اور کے جاسیاں سادھ بڑا ہوجاتے ہیں کہ بڑا اکار بن جائے پر اس میں جیون کا اکار رکھ لینا دہ نسی کہا ڑا کو کرتا ہے وہ کسی کے جنڈے سے ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ایسی چیز کریا ہے نیند جو ایک ہر جیو کا جروری انگ ہے اس کے شرین کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے دیکھا بھی جو میں کریا ہی کر رہا تھا وہ نیند بوجن نیند اور گرس سے میرے کو دور لے جا رہی ہیں جبکی اس مالک کی رضا میں ہر شریر کو وہ کریائیں کرنی جروری ہیں اور جب ان کی جرورت ہو وہ تب ان کو کریں اور جب ان کی پورٹی کر لیتا ہے تو اس کا شریر ٹھیک سے چلتا ہے اس کے بنا کیے اس کے مند پر بہت پڑتا ہے اس کا جیون نصفل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اس نے دیکھا اور گوتم گوتم نے ان چیزوں کو تیان دیا ان سے کنارہ کر لیا اور اس نے اپنے پہلے ابدیش دیا اور اس میں اس نے اس بات اس بات کو بتایا کی کیسے میرے کو روشنی ہو گئی میرے کو بودھتا آگی میں گوتم بودھ بن گیا اور اس کے پہلے ابدیش میں اس نے یہ اتنا ہی کہا کہ ہمارے من میں بھاوناوں کا اچھاوں کا ایک بھاو ساغر بھاوناوں کا ایک ساغر اتنی اتنی ہمارے من میں بھاونایں ہیں کہ وہ ایک ساغر کا روپ لے رہتی ہے وہ بڑے اچھالے مار رہا ہے وہ ان کی پورٹی کے لیے ادھر ادھر اچھل اچھل کے اپنے وجود سے بہار جا رہا ہے تو ان کو پورا کرنے کے لیے دھرم ایک طول ہے طول کہتے ہیں کسی سارے کو کسی کے جریے کو جس کے جریے جیسے کوئی پانی ہے تو اس میں کوئی ستیری ہوگی یا کوئی کشتی ہوگی یا کوئی چیز ہوگی جس کے جریے ہم اس ساغر کو پار کرتے ہیں پانی کو پار کرتے ہیں اسی طرح بھم ساغر کو پار کرنے کے لیے دھرم ایک طول ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے دھرم کی یہی تک یہی جریت ہے اس بھم ساغر کو پار کرنے کے لیے پر جس نے اس کو پار کر لیا وہ دھرم کو ساتھ تو نہیں لے کے جائے گا اس کو تو وہیں چھوڑ دے گا جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر بس میں کار میں یا کسی جہاج میں جاتے ہو تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہو اس کو ساتھ لے کے نہیں جاتے اس کا تمہارا نپٹاہ کر دیتے ہو اسی طرح دھرم بھی اتنا ہی ہے اس کو بھم ساغر پار کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو تو ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو بابا دیال جی نے اپنی سوٹ میں جوڑی محرمہ بدھ سے لے کے گرنانک تک جو چلی آئی تھی اس میں حضرت محمد صاحب بھی آگے جیسس بھی آگیا جیسس کریس بھی آگیا اور مہان بیقتی جینرزم کے وہ بھی آگے سب میں تیاغ جب تپ سنجم تیاغ یہ سب تیزوں کو انہوں نے نکار کیا کیوں سچائی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے آپ کو بھوگ لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہو اگر آپ کو نہیں کھانا ملتا تو آپ کسی اور سے مانگتے ہو یہاں میرے وہ کھانا دے دو اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر آپ کسی سے چھین لیتے ہو یہی تینوں چیزوں کا ہے آپ کو نیند آتی ہے آپ جہاں بھی ہوتے ہو وہیں پر پسر کے سو جاتے ہو کیوں اس کو روک نہیں سکتے نہ بھوجن کرنے کو نہ کرنے کو اور جب دوسرا نیم یہ ہے کی ہر بندے کو نیند کرنے کے لیے بے فکری کا محول تھے یہ اس محول کو پراپت کرنے کے لیے اس کو ایک اپنی شین کا ایک گھر ایک اوپر چھت چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی پرانی ہے وہ اپنی ماند میں شیر جا کے سوتا ہے چلیا وغیرہ اپنی تہنیوں پہ بیٹھ کے سوتی ہے جو ایک جگہ سیٹ کی ہوتی ہے اسی جگہ پہ جا کے واپس آت کو واپس ہوتی ہے اسی طرح انسان کو بھی ایک جگہ لے گی یہ ایک انسان کے جینے کی جرات ہے جو قدرت کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہیں ادھکار ہے ایک کھانے کا ایک سیٹر کا سونے کا اور تیسرا گرست کا گرست کا ایک عمر کے اس حساب سے اپنے بات ہوتی ہے اس کو بھی ہم روک نہیں سکتے وہ چاہے ان تینوں چیزوں کو دھرم میں گلت کہا گیا ہے جیدہ سونا اس سے سونا جسے دھرم میں گریہ ہوئی ہے اس سے جاگنا نہیں جاگنا اور جیدہ سونا اور بھوڈن میں کیا چیزیں کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے کونسی ٹھیک ہے کون پاپ ہے کونسا پون ہے کونسا مورل ہے مورل ہے کونسا اس میں پابندی ہے اس دن کھانی ہے کہ اس دن کھانی ہے سونا ہے تو اتنا سونا ہے فلانے دل اٹھ کے اتنے بجے پوڑا پاٹ کرنی ہے یہ سب دھرم کی بات ہیں ان کا اس قدرت سے کوئی لینا دینا نہیں مالک سے کیوں پر ماتما سر بیاپی ہے وہ ایک ایک کڑ میں جی رہا ہے سب ایک گھٹ رام بولے رام بولے رامہ بولے رامہ بلا کون بولے رہے اس کے بلا ایک ایک بھجن ہے میرے روم روم میں بسنے والے رام میں اور تجھ سے کیا مانگوں جب تو میرے ایک ایک روم میں بس گیا ہے اور بول رہا ہے میں تیرے سے اور کیا مانگ سکتا ہوں اس سے بڑی رحمت میرے کو اور کیا چاہیے کہ میں زندہ ہوں اور میرے سارے اندر تُو بول رہا ہے اس بھگوان کو ہم پانے کے لیے من کی بھٹگنا کو دور کرنے کے لیے شریر کو گھماتے ہیں شریر سے دھرم کی کریائیں کرواتے ہیں وہ کریائوں کا کوئی انت نہیں یہ لک کرم کمائیے پوینا پلدا اس کو ہم باندھنے کے لیے اس مالک کو اس پرماتمہ کو پرماتمہ کو جو انچ ہے ایک ہمارے اندر اس کو ہم آتما کہتے ہیں وہ آتما کیسے کام کرتی ہے جو ہمارے شریر میں پرویش کرتی ہے ماتا کی گرب میں جیسے انڈے میں سے چوزہ زندہ نہیں کرتا ہے وہ انڈے کے اندر ہی زندہ ہو رہا ہے وہیں تو اس کو بھوجن دیتا ہے پرماتمہ پرماتمہ سب کو بھوجن دیتا ہے اس کے شریر کو بڑا کرتا ہے اس کو شریر کو خدم کر دیتا ہے دو قریائیں اس پرماتمہ کے ہاتھ میں ہیں جنم اور مرن یہ دو ہیں ایک آدھ ہے ایک انتھ ہے ہر پرانی کا آدھ ہے اس کا جنم اس کے اندر پرانوں کا پرویش کرنا ہے اور اس کا انتھ ہے جب پران اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بیچ میں جو ہے مد ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہم اچھے سے جیتے ہیں اس مالک کی شکرانہ کر کے جیتے ہیں یا مالک کو کوس کی جیتے ہیں یا اسے شکایت کر کر کے جیتے ہیں یا اس کی لزا کو بدلنے کے لیے ہم کئی کریائیں کرتے ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہیں اسی کو گھر نانک نے اپنی بانی میں لکھا ہے آدھ انتھ مدھ نانکو جو مدھ ہے جو بیچ کا حصہ ہے جنم سے لے کے مرد تک یہ ہمارا یہی پریزنٹ ہے یہ ہمارا آج ہے نہ یہ بھوت ہے نہ بھوش ہے یہ ہمارا آج ہے آج ہم جی رہے ہیں ہر روز آج ہی ہوتا ہے چاہے کتنے سال بھیجتے ہیں کتنے دن بھیجتے ہیں کتنے گھنٹے بھیجتے ہیں آج آج ہی رہتا ہے جو اپنے آج میں جیتا ہے وہی اصلی انسان ہے باقی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں ہر جیو اس مالک کی رضا کے حساب سے جی رہا ہے اس کے بنائے ہوئے نام کو جی رہا ہے شیر شیر کی زندگی جیتا ہے گیدر گیدر کی زندگی جیتا ہے ہاتھی ہاتھی کی زندگی جیتا ہے سب پنکھیرو سب جمین کے اندر رہنے والے سب پانی کے اندر رہنے والے جیو سب اسی کا دیا ہوا نام اس کی جیو ہی پہچان اور اس نے جو کام لگایا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے کیوں معنی کہتی ہے صرف صرف تندل آیا اس نے ایک سرے سرے کے دوسرے سرے تک سب کو کسی نہ کسی کام میں لگا رکھا ہے اور وہ کام کرتے جا رہے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف ایک انسان ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ کام نہیں کر کے دوسری کام کر رہا ہے ہم سائے جیووں کی زندگی جی سکتے ہیں پر جب مانس کی جینی انسان کی زندگی جینے پہ آتا ہے تو ہمیں مشکل آ جاتی ہے اسی کو امیر خوزر نے کہا ہے بہت کٹھن ہے ڈگر پان گھٹکی کیسے بھر بھر ناؤں جمنا سے مٹ گئی یہ آخر اکھا ساچہ نہ ہو یہ گناہ نہ کہہ رہا ہے سچ کو کہنا اس کا نام کو جینا سب سے مشکل ہے ہم باقی ناموں کو جی سکتے ہیں شیر کی زندگی جی سکتے ہیں لوگوں کو ڈرا کے ان کو مار کٹ کے ان کو کھا کے اور گیزر کی زندگی بھی جی سکتے ہیں جو بچا خوچا ہے کسی کا وہ اٹھا کے کھا لیں گے چیر کی بھی زندگی جی سکتے ہیں اور گز کی بھی زندگی جی سکتے ہیں پر جب انسان کی زندگی جینے پہ آتا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے ہم کدھر جائیں اس سے بچنے کے لیے ہم ادھر دھار میں کریاؤں میں کوئی دن جہار منانے کوئی گروپر منانے کوئی تیرت کرنے ان سب کے لیے ہم تیار رہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک دم تیار ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کہا جائے کہ سکتے ہیں زندگی جینا ہی تیرا کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں اور آج اس مہنویقتی کو یاد کریں یاد نہیں کرنا کیوں یاد تو اس کو کیا جاتا ہے بھول جاتا ہے جب ہم نے ان کو بھلا دیا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یاد کیا جائے یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے ان کو جینے کے لیے گروہ میرے سنگ صدا ہے نہ لے جو گروہ ہے میرا جو میرا بھیکتی جس نے میرے کو ڈریکشن دی ہے جس نے میرے کو راستہ دکھایا ہے جس نے میرے کو پتھ پردشن کیا ہے وہ صدا میرے ساتھ میں ہے کیوں وہ بھیکتی روپ میں نہ ہو اس کا اپدیش میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا گائیڈ لینڈ میرے پاس ہے ہم نے اپدیشوں کو پوئینا شروع کر دیا اپدیشوں کو گھائن کرنا شروع کر دیا اپدیشوں کو ایک کتاب کا روپ تو گروہ جن نے دے دیا پوتھی کا روپ دے دیا اور اس کو ہم نے صبح جگانا شام کو سلانا ان پر رمالے چنانے یہ سب دھرموں میں سے ہم نے چیزے لی ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں تھا کیا چیز ہم نے کس دھرم سے لی یہ ایک الگ بات ہے اس کو بڑا لمبا ٹائم لگے گا سمجھانے میں اس کو بھی میں ایک ویڈیو میں پورا سمجھاؤں گا کہ ہم نے کس سے سے کیا کیا لیا پر ہمارا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں کیوں ہم نے سب کو ملا کے ایک کھچڑی بنا دی ایک ایسی چیز بنا دی جس کا گلدستہ بنا دیا جس میں سب اچھے اچھے پھول اٹھا اٹھا کے سب لگا سے لا کے گلدستہ بنا دیا اور اس کو ہم آج سکھی کا روپ کہتے ہیں اور سکھی کہتے ہیں اور جو کریائیں کرنا جو مالک کی دی ہوئی بات ہے اس کو ہم نے جی نہیں لے جیسے کی دھرم میں چینٹیوں کو آٹھا اور چینی ان کے بل کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں جبکی قدرت نے چینٹی کو اس لیے بنایا ہے کی وہ جگہ جگہ پر ان گرا ہوا یا میٹھا گرا ہوا ہے وہاں پر اسے اٹھائیں ان کو اٹھا کے اپنے بل میں لے جائیں آپ نے کسی چینٹی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا کیوں کھاتی نہیں وہ ان کا کام ہے سبھائی کرنا جس سبھائی کرنے کے لیے ان کو بنایا ہے ان کا تم نے کام بند کر دیا ایسے ہی پنچیوں کو چوکہ ڈالنا چوکہ ڈالوگے تو کیا ہوگا اس میں پنچی دور دور جا کے کیڑے ڈھونڈ کے لاتے ہیں توگہ لاتے ہیں اپنے بچوں کو پالتے ہیں ان کو کھاتے ہیں آپ کھاتے ہیں وہ سبھے سبھے نکل جاتے ہیں پہلی بھول ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں وہ شام کو واپس آتے ہیں سانچ پہ ہی آجاتے ہیں ان کا کام ہے اس کے لیے میں نہ سندے ہے نہ منڈے ہے نہ کچھ چھٹی ہے نہ کچھ جوار ہے نہ کچھ ہے اگر برسات ہو رہی ہے سبھے تو جب برسات بند ہوتی ہے سب چڑیاں سب پنچی ایک لم آواز کرتے ہیں اور سارے اڑکیٹ نکل جاتے ہیں بند ہوتی ہیں جاتے ہیں اپنا کھانا کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں پھر آپ پہ انہی تہنیوں پہ آگے ان جکتوں پہ آگے آرام کرتے ہیں آپ میری بات کو سمجھو یہ ایک بھگوان نے ہم کو ایک چیز دی ہوئی ہے اسی لیے ہم بہنی میں پڑھتے ہیں بھائی پراپت مانس دی ہوئی ہے یہ مانس کی تیرے کو ملی ہے اس مالک کی مرضی سے اس کی رحمت سے اس کے سوچ سے ہوئی ہے آپ ایک مانس بنا کر دکھاؤ اگر آپ یہ تمہیں کہتے ہو کوئی دھرم بولے اب ایک مانس بنا کر دکھائے جب وہ مانس بنا دے گا اس میں جان ترکے دکھائے جان تو ہم ہر کسی کی لے لیتے ہیں اس نے دھرمیق کریا کے اگرس بات کی ہے اس کو مار دو اس نے امورل بات کی ہے اس کو مار دو اس نے یہ چیز کھائی اس کو مار دو یہ سب چیزیں تب ہی ہیں ہر دھرم میں ہے کوئی دھرم ایسا نہیں جو ان باتوں سے انوٹھا ہو ہر دھرم میں یہی کریا ہے یہی ہے اسی میں پجاری ہے کوئی کسی رنگت میں ہے کوئی کسی رنگت میں ہے سب کے اپنے اپنی بیش بوشائے ہیں بانے ہیں نشانیاں ہیں جو پہنکے گھومتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ستان ہیں انہیں ستانوں سے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں وہ ان کی دکانی ہیں ہٹ مندر پڑھن پڑھنے یہ گرنال کیا رہا ہے جتنی ہٹیاں ہیں یہ مندر ہیں اور پڑھن پڑھن مطلب جہاں پیٹھ ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے جہاں سے وہ دھرم شروع ہوتا ہے اس کو توڑ دیا ٹوڑ گیا ختم ہو گیا وقت پا کے بنس گیا کیوں بابا دیال جی نے ایک ہی بولا دیا تھا پیاریو چپو تن رنگا جو دیتاری سب کو ہے اب اس کے عرد کیا ہے جب کا مطلب ہے جینا اس پہ ڈھر کرنا اس کو اپنے آپ میں ڈھالنا یہ جب کے عرد ہے پیاریو پیارے پیارے وہ ہے جو اپنے مالک سے جڑے ہوئے ہیں خزمہ سیتی کر پیارے اپنے مالک سے پریم کر تیسی رائی گیر کو یا تیسے بھگانے کو اپنا مالک مد بنا اپنے مالک سے پریم کر جب تو پریم کرے گا تب ہی تیرے کو مقتی ملے گی تب ہی تیرے کو اصلی جیون جینے کا رسطہ ملے گا پیارے ہو جپو تن رنکا تن رنکا اس مالک کا شکرہ نہ کر ہر پل کس سے کرنا ہے من سے تن سے نہیں زمان زمان تن کا حصہ ہے من یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ نہیں جاتی یہ من سے کرنا ہے اس تک من میں کر رنکا کر من میرے ساتھ بھی ہوا اپنے سچے کام کر جھوٹ کو چھوڑ دے اپنے من سے اس کی اس تک من میں اس کی اس تک پیارے ہو جپو تن رنکا تن رنکا شکرہ نہ ہے تینکیو ہے جو دے تاری سب خواہ کسی ستھان کی پوجا کسی مورتی کی پوجا کوئی دن دہار کیوں آج یہ دن ہے کل نہیں ہے جو مہینے دن دہار وار یہ سب گھڑیاں پہل شب اشب یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں بھگوان نے کچھ نہیں بنایا اس کے لئے تو سب ٹھیک ہے کیوں گرنانک اپنی بہانی میں کہتا ہے جیوس رات دو ادائی جایا ایک ہمارے کو پہلا کرنے والا ہے اور دوسرا ہماری دن رات جو ہے وہ دونوں ہمارے دونوں کی اہمیت ایک ہی ہے اندھیرا بوری چیز نہیں کیوں اسی کی دوران ہماری کئی کریائیں ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں جیسے ہماری سوچ کی سوچ ہمارا پیٹ کا حاجمہ ہوتا ہے جو وہ رات کی ٹیک میں ہوتا ہے اور دھیرے میں ہوتا ہے آج کا لوگ لائٹوں کو اتنا جلا دیتے ہیں کی چھڑکوں پہ گھروں میں چب دیا رات کو دل کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پاچن کے لیے بگڑ جاتے ہیں پاچن کے لیے ہوتی نہیں ہماری نیت پوری نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے ہمیں بلیڈ پیشر ڈیابٹی اور مانسک روک اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اس کو دوائیوں کی سارے جندہ رکھتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ کو سیدھا کر لیں تو شاید ہمیں ان باتوں سے نجات مل جائے ہیں یہ باتیں ہیں سب باتیں ہیں صرف اس لیے میں بتا رہا ہوں کی کیوں مالک نے ہم کو مانس دے دی ہے بھئی پراپت مانس دے ہو رہی ہے گوبند ملن کی ایتری بھریا گوبند کون ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم کیسے ملتے ہیں گر پیر مل خود ختم بچانا اپنے ختم کو ہم کسی ویقتی کو ملتے ہیں جس کو گرو یا پیر کہا جاتا ہے گر پیر مل خود ختم بچانا اپنے خود کا جو ختم ہے میرا مالک جو ہے میرے آت پران ہے اس کو میں نے پچان لیا ایسی ہی ایک اور شبد ہے اس میں ہے بھاگ ہوا گرسند ملایا یہ گروہ ارچن کا ہے بھاگ ہوا گرسند ملایا ایسا وڈپاگی پرابہ مناسی گھر میں پایا میرے بھاگ ہوئے میرے کو مکہ ملا میرے کو ایک ترتیب بنی اس مالک کئی ایسا جریہ بنا ہوگا کہ میں نے گروہ پیر کو پیچان دیا اور میں نے اس پر میرے کو بتایا کہ جسے کھوٹا ہوا چیرتوں میں جا رہا ہے گرد واروں میں جا رہا ہے مندروں میں جا رہا ہے مسجد ہوں میں جا رہا ہے چرچیں میں جا رہا ہے وہ تو تیرے اندر بس رہا ہے وہی پران ہے وہی طرح مالک ہے وہی بھگوان ہے وہی پرماتما ہے وہی آتما ہی پرماتما ہے اس آتما کا ایک حصہ جس کی پیچاند تیرے شریر سے ہے وہ تیرے سے ہے اس کے ساتھ کا کچھ دوسرا بھی نہیں یہ اتنی دیر ہے جب تک وہ تیرے ساتھ ہے جب وہ تیرے چھوڑ کے چل جائے گا تو مٹی ہو جائے گا ہم کہتے ہیں دیکھو جی باری لیائے اسمیتا ہے یا باری لے گا نہیں ہے جی باری لالاتا باری لیائے آپ اس کو دے ہی کہتے ہو اس کا نام نہیں لیتے چاہے وہ نام ہم نے رکھا ہو یا نام بھگوان لیتے ہو پیچاند ختم ہوگی پیچاند ہوتے ہی پرانہ آتے ہی پرانہ بن جاتی ہے پرانہ جاتے ہی پرانہ ختم ہو جاتے ہی کوئی آوا گمن نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیوں ایک بڑے شروع میں سے ایک بڑے ساغر میں سے ایک بھوند آتی ہے اور ہم جیویت ہو جاتے ہیں اور وہی جیت واپس چل جاتی ہے یہ پوان کی طرح ہے اس لیے بارنی میں لکھا گیا ہے پوان سنگ پوان سمایا ماتی ہوئی ماتی پوان کے اوپر بیر میں پوان چلا گیا جو پران پرکھینو ہیں وہ ایک ہوا ماتر ہیں اپنے باقی جاتے سمجھے جیسے ایک بہتے پانی میں بلبلے اٹھتے ہیں ان بلوں میں کیا ہے جو بار چاروں طرف کی ہوا ہے وہ بلبلے کے اندر ہے اور نیچے جو پانی ہے اس پانی سے بلبلہ بنا ہو گیا ہے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں جب بلبلہ پھٹے گا تو اس کو کتنا وقت لگے گا اپنے مالک سے اپنی باقی ہوا سے اسلی ہوا سے ملنے میں جو بلبلے کے اندر ہوا ہے وہ وہیں پہ سمجھے جائیں گے کہیں دور نہیں جانا اس کو تو پرپور میں جانیا تو جو کچھ کریں تو تیرے حضور معنی میں کہیں بھی کوئی شنکہ نہیں ہے شنکہ ہمارے من میں ہے جس کو ہم بار بار دھراتے ہیں بار بار ارداز کرتے ہیں بار بار ہم سیدھے کرتے ہیں بار بار ہم اس سے لین دن کی بات کرتے ہیں بھی میں تیرے اتنے پاس کروں گا تو میرا یہ کام کر دے کیوں بھئیہ اسی کام کے لیے ہے وہ یا میں میں اتنے پرشاہد کروں گا میں تیری سونے کی پالگی لگا دوں گا تو میرا یہ کام کر دے کوئی کام نہیں کام کر دے یہ پجاریوں کے پیٹ بھرتے ہیں آج کے وقت میں بتاؤ کون پجاری کسی کے کام آیا ہم ایک لنگر لگاتے ہیں بھگوان نے سب کو روٹی کا وعدہ کیا ہے سب کو ریجک دیتا ہے سیل پتھر جن تو پائے تاکہ ریجک آگے رکھا پیدا ہوتے ہی تمہارا ریجک تمہاری بھوجن تمہارے آس پاس ہے وہ ہی جس علاقے میں پیدا ہوئے جہاں پیدا ہوئے وہاں پہ جو آس پاس میں ہے بھوجن اس کو کرو جی آہار جیاں کا کھانا ہم سب ایک جیو کو ہی کھاتے ہیں اور ہم بھی کسی جیو کا آہار ہوتے ہیں جگہ جگنتر کھائی کھائے جو ایک کس کو کھا رہا ہے وہ کھائی ہے اور جو اس کو کھا رہا ہے وہ ایک اور جیو ہے ہر جیو دوسرے جیو کو کھا رہا ہے تم سبنیاں کھاتے ہو دودھ پیتے ہو کوئی انھ کھاتے ہو جدنے آنے دانے انھ کے جیاں بائی نکو ہیں ہر دانے میں ہر بیج میں ہر چیز میں ایک اندر انکر ہے جو وقت آنے پر وہ سمہنے پر دروانے پر اس میں انکر بیج میں سے نکلتا ہے کئی بہار سے نہیں آتا سو ایک جیوان کا انچ ایک جڑ بستو ہر جیو کے اندر ہے اس کے بیچ سے ہی اگلا جیو پیدا ہوتا ہے نہ کی ہمارا کوئی قانون ہمارا کوئی دھرم اس کو جیوان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ڈاکٹر بھی تب تک تمہارا علاج کرے گا جب تمہارے میں پران ہے جب پران چلے جاتے ہیں پران چلتے رہے جی دل چلتا رہے جی جب نہیں تو کئیوں کا وینٹی لیٹر بھی لگانا نہیں پڑتا وہ کمہ میں ہوتے ہیں پر کیوں کہ پران نہیں اس کو چھوڑ کے جا رہے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے ساس نہیں دھڑکتا ہے وہ بھی دردشاہ ہے کیوں یہ شریر اس مالک کی دیوے پیچان کو جینے کے لیے ہے نہ کی اس کو دھرم کے اوپر برباد کرنے کے لیے اس بات کو جب تر جس دن ہم سمجھ جائیں گے ہمارا پار اتار ہو جائے ہم مک تو جائیں گے دھرم یہ بندن ہے بھکمان کا کوئی دیا ہوا بندن نہیں اس نے کوئی یہ نہیں کہا پھر تم نے اس ہوم بار کو یہ نہیں کہا اور مانگل بار کو یہ نہیں کہا اور تم نے اس ٹیم سونا اور اس ٹیم نہیں سونا رات اس نے سونے کے لیے بنایا ہے جب ہم جاگے بیٹھے رہتے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے میں نے مکرشت کرنے کے لیے بنایا ہے اسے ہم سوتے رہتے ہیں یہ اُلٹی کریائیں ہم کرتے ہیں بھکمان نے کوئی نہیں کہا نہ بھکمان ان کو منع کرنے آئے گا پالے اکرد کرنا اور جو اکرد کرنا ہے جو اُلٹے کام کرتے ہیں ان کو بھی پالتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سے دھرم کا ہے یا کس جاتی کا ہے یا کس نسل کا ہے یا کسی رنگ کا ہے یا کس علاقے کا ہے کیا اس کی بھاشا ہے کیا اس کا پہلاوہ ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا وہ سب کو پالتا ہے ایک ہم ہی ہیں جو دھالمک ہونے کے ساتھ جو لالچی ہے وہ دھالمک ہے کیوں کسی سواست کی پورتی کے لئے اس نے دھرم پہ اپنایا ہے ورنہ تو سب کچھ ہے وٹے میرے صاحبہ کیا نہیں گھر تیرے گھر تا تیرے سب کچھ ہے جس دیوے سو بھائے وہ جس کو دیتا ہے اس کو ہی ملے گا بھیا کئی اور کوئی نہیں لے سکتا اس کو مان کے نہیں لے سکتے دھرمنگن پکھنا پائے تھا وہ گھر پہ اس کے مانگنے جاؤ اس کے دھر پہ جاؤ مانگنے کے لئے تو وہ بھکیا نہیں ڈالتا اسے جو دینا ہے تم تو جرم پہ ہی دے دیا وہ ہاتھ پیر دیئے کٹ کرو کھاؤ اس لئے بانی میں لکھا ہے مکت بغت جگت اب یہ تین کریائیں ہیں مکت پہلے جھوٹ سے مکت پاؤ جھوٹ کیا ہے دھرم ہے کوئی بھی دھرم ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دھرم اچھا ہے وہ دھرم آج تک دنیا میں جتنی آپس میں جھگڑے ہوئے فضاد ہوئے وہ ایک دھرم کے دوسرے دھرم کے ساتھ ہوئے اگر کوئی ایک دھرم والا کوئی اور دیش کو مارنے آیا تو دھرم کے ادھار پہ مارنے آیا کسی نے کسی کے طاقت کی تو دھرم کے عدار پہ کی کسی کو اس نے بچایا تو دھرم کے عدار پہ بچایا کسی کو اس نے ساباچی دی دھرم یہ ایسی چیز ہے ایک بندن ہے ایک چھوٹا سا بندن بھی تم کو دھالمک بنا دیتا ہے ان بندنوں سے مقت ہو کوئی بندن ہے جب کا ہے جبنے کا ہے سمرت کا ہے امرت کا ہے یا کسی جنیو کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی پہناوے کا ہے یا کسی کھان پان کا ہے یا کسونے اٹھنے کا ہے یا شادی بیوہ کا ہے یا جانت پات کا ہے یا نزل کا ہے یہ سب بندن دھرم ہیں میں یہ نہیں کہہ دے دھرم بری چیز ہے دھرم سب سے اچھی چیز ہے پر اپنے تقسی بھی چھو جیسے سام کا مشہ ہوتا ہے وہ سام کے لئے امرت ہے پر کسی دوسرے پر تھوپا جائے تو جائر ہے اپنا دھرم خود جیو دوسرے پر بات ہو جب تم دوسرے پر تھوپنا بند کر دوگے وہ دھرم تمہارے لئے امرت ہوگا نہ کی جائر سام ساری عمر جندہ رہتا ہے کیوں اس کا ایک اتھیار ہے اس کے نزدی کوئی نہیں آتا وہ اسی وش کے حساب سے اپنی اپنی رکشہ کرتا ہے آو وہ سنیں مکت جگت بھگت ان جگت بھگت مطلب اس کو جیو بھگتو اس کو اور جگت جگت تمہیں طریقہ سمجھ آ گیا اس طریقے میں تم جیتے جاؤ سب سے پہلے مکت ہو کون آنک مکت پنت ہو یہ گرنانک کیا ہے یہ مکتی کا پنت ہے یہاں میں مکت ہو کے چلنا ہے جبکہ باقی سارے دھرم کہتے ہیں تیرے مرنے کے بعد تیرے کو مکتی ملے گی کوئی بھگوان آئے گا یا قیامت آئے گی ہم سب کھڑے ہو جائیں گے یہ ہمارا حساب ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی دھارنہیں گلت ہیں پر وہ اپنی دھارنہ میں جیتا ہے جب جس دن اپنی دھارنہ کو کسی دوسری کی دھارنہ پر تھوپے گا تو گلت ہو جائے گا کوئی دھرم بری چیز نہیں ہے سب سے اچھی چیز ہے اس کو ہم بلیف بھی کہتے ہیں پر جب ہم دھرم کو اندھ وشواش کے روپ میں لیتے ہیں وشواش کو تھوڑ کے اس کو اندھ وشواش میں لیتے ہیں تب ہم ریلیجس ہو جاتے ہیں اور نشجہ ہمارا فیت ہے اب فیت کی کوئی بات نہیں کرتا سب ریلیجن کی بات کرتے ہیں فیت سب سے اتم ہے وہی سیکلریزم ہے وہی نرپیکش ہے وہی اصلی طریقہ ہے جینے کا جس کو جینے کے لیے آپ کو دھرم کو تھیاگنا پڑتا ہے یا اپنے تکسی میں ترکھو یا تھیاگ دو جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے گرنانک کے بیٹے اداسی مت کے بڑے پہلوکار ہوئے سریچاند کیا بابا گروہ ہرگووین صاحب کا بڑا بیٹا بابا گروہ ہوتا وہ بھی ان کا پہلوکار ہوا سیری چندگی گذی پہ بیٹھا اب ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیا اکیلے نو سال گروہ حکومن صاحب نے اکیلت پر میں اپنے بیٹے کے ساتھ جیئے اور گروہ نانک بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جیتا تھا کہاں پہ کرتار پر میں جس کو بعد میں ان کے بیٹوں نے اس کا نام دیرہ بابا نانک رکھتیا اس جگہ پہ کمزہ کر کے کیوں پہ ان کی جمین ان کو دی گئی تھی گروہ نانک کو گاؤں والے نے دی اپنی جمین انہوں نے کہاں بھی ہاں یہیں پہ رہ جاؤ وہ رہ گے اب گروہ نانک کے نام پہ اٹھالہ ہزار سمتنگ ساتھ سو نو سو کلے جمین گروہ نانک کے نام میں کھڑی ہے جس کے اوپر سارا نمکانہ شہر بسا ہوا ہے وہ کب لگائی جب گروہ نانک آٹھ سال کا تھا رائے بولار وہاں کا جمیدار تھا اس نے اس کو بہن سے چلاتے ہوئے دیکھا تو دیکھنے پہ اس کو کوئی جھلک ملی اس جھلک میں اس کو پتہ چلا پہ شاید یہ بڑا نوری نوری الہی ہے اللہ کے نور کا ایک بندہ ہے وہ اپنی گھوڑی سے اترا جوتے نکالے اور سجدے کی روپ میں اس کے آگے بیٹھ کے اس نے اس کو اس نے اس کو ارض کی ہے یہ نوری الہی میرے کو میری داد دے دے گرنان نے اس کی طرف دیکھا اس کو نہیں سمجھائی کیا کر رہا ہے وہ چلا گیا وہاں سے اس کے بیٹا نہیں تھا کچھ مہینوں بعد اس کے بیٹا ہوا اور اس نے ایک بڑا جسن کیا جسن میں دولت خان جو اس کا سب سے انچارج تھا سب جویداروں کا مالک تھا وہ دولت خان کو سلطان پر لوگی سے بلایا اور اس جسن میں گرنانک کو بھی بلایا گرنانک چھوٹا تھا بچہ ہی تھا اس کو بلایا اور پتھوالی کو بلا کے پوچھا اور اس کو بتایا دولت خان کو اس کی بدولت میرے کو یہ آج خوشی کا سما نصیب ہوا ہے اور اس نے اسی کو دکھا کے کہا بڑھراری کو بلا کے بولا بتا میرے جاتی نام پہ کسی جمین ہے اس نے مہارا آپ کے جاتی نام پہ پندرہ سمبر بے ہے اس نے کہا آدھی جمین ساڑھے ساتھ سمبر بے جو اٹھانہ ہزار اکڑ بنتا ہے وہ گرنانک کی نام کرتے ہیں وہ آج بھی جمین ریوی ریکارڈ میں گرنانک کے نام پہ چڑی ہوئی ہے اس کو کسی نے نہیں ہلایا کسی نے اس کو نام بدلانے کی کوشش نہیں کی کسی کی بھی تو ان لوگوں کو سمجھا گی کیا جواب دیں گے مالک کو جا کے کہ ہم نے رائے بولار کی آنس منس ہو کے ایک نوری الہی انسان کو دی ہوئی جمین کو واپس لے لیا کہتا ہم رہتے ہیں اسی جمین پہ ہیں کھاتے ہیں اسی جمین کا ہیں سب کچھ اسی جمین پہ کرتے ہیں پر جمین ہمارے نان نہیں بولتے کیوں وہ گرنانک کے نام پہ کھڑی ہے آج بھی کھڑی ہے چاہے وہ پاکستان بن گیا چاہے کہیں چلا گیا وہ اس مالک کا کیا ہوا سب سے پہلا سے گرنانک کا رائے بولار تھا اسی نے اس کے نام میں لکھائی وہ آج بھی کھڑی ہے آؤ ہم اس مکتی کی بات کر رہے تھے مکت کس سے ہونا ہے جب تم اس مالک کی رضا کو ان بن مان کے تیار ہو جاؤ کوئی شنکر نہ رکھو کوئی بدلاو کی بات نہ کرو کوئی اپنے دکھنے نہ رو اپنی اچھاں کو بیاکت مت کرو کیوں اچھاں تو تب ہے جس مالک ممن ہے کیا شیر سوچتا ہے کہ آج میں ہرن کا ہی شکار کروں گا باقی جتنے بھی شکار مینے میں ان کو نہیں کھاؤں گا میں صرف ہرن ہی کھاؤں گا پر ہمارے ساتھ ہیں ہم نے آج یہ بھوڈن کھانا ہے ہم نے یہ کھانا ہے صبح یہ کھانا ہے شام کو یہ کھانا ہے ہم اچھوں سے پیڑت ہیں بھگوان کی رحمت سے نہیں بھگوان کے دیا ہوئے کو ہمیں پسند نہیں ہم کو اس نے اتنی بنسبتی دیا ہے اتنے جیب جنتو دیئے ہیں پانی میں ہونے والے دوسرے ہونے والے ان کو ہم نکار دیتے ہیں ان کو نہیں کھاتے ہیں ایک دھرم کے نام پہ اور اس کو ہم بے فائدہ کر دیتے ہیں اس پانی کو بھی کندہ کر دیتے ہیں یہ اسی کا واپسی ہے یہ اسی کی واپسی ہے جو کرونا ہے یہ اسی کی واپسی ہے قدرت اپنے آپ کو سنتورت رکھتی ہے جب انسان نے اتنا گند پھیلا دیا دنیا میں جیب جنتوں کو اپنے شوک کیلئے مار دیا آپ دیکھو گروہ ہرگووین صاحب شکار کرنے جاتے تھے گروہ گووین صاحب شکار کرنے جاتے تھے کیا وہ جیبوں کو اس لئے مارتے تھے کہ ان کو مکچی دلانی ہے جب ان کو مار کے اپنے شوک پورا کرتے تھے نہیں کھانے کیلئے پورا کرتے تھے گرنانک مکہ مدینے کیا اسے جو وہ جو وہاں پہ ملتا تھا وہ ہی کھایا اگر گرنانک مکت نہ ہوتا یا کسی سے پیسے لے کے یا کسی کے کافلے میں مفت میں جا کے سائر کرتا تو شاید وہ اس کی بات کو نکال نہیں سکتا تھا پر گرنانک ایسا بیکتی تھا جس نے اٹھارہ سال موڈی کھانے میں نکری کی جو اس میں سے ارجا ہوئی اس ارجا کو لے کے اس نے کرت کی ہوئی پیسے کو لے کے اپنے اٹھارہ سال لگلے بھرمن کیا مکہ گیا مکہ میں کہتے ہیں اس نے کعبہ گھما دیا کعبہ گھمانا کوئی مشکل نہیں تھا ان کی سوچ کو گھما دیا کیسے ایک ہی بیکتی ہے جس نے کعبہ کے درسن کیوں نون مسلم جو مسلمان نہ ہو اس نے کعبہ کے درسن کیوں وہ بڑھنا رکھے وہ حاجیوں کے قابلے میں گیا حاجی بن گئے وہی پہلاوا پہنا ان کے ساتھ ہی دستر کھان پہ ان کے ساتھ ہی روٹی کھاتا رہا کھانا کھاتا رہا بھوژن کرتا رہا بھوژن میں جو پڑا ہوتا ہے وہ ہی کھانا پڑتا ہے اور کھا کے تم اس کے بیچ میں واپس سرگ دیتے ہو آدھا نہ اس نے جوٹ ہوتی ہے نہ سوٹ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا بھوژن سب بھوژن پروان ہے جو اس علاقے میں ملتا ہے وہ ہی بھوژن ہوگا دوسرا بھوژن تھوڑی ہوگا کھایا وہاں پہ گیا کعبے کی نماز سے ایک دن پہلے وہ مینے جاتے ہیں مینہ ایک جگہ ہے مینہ کہتے ہیں شیطان کو دھرم کو مینے جاتے ہیں اور ہوا میں پتھر چلاتے ہیں پتھر بھیگتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھیا اس کے لیے کو کیا کہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو پتھر مار رہے ہیں شیطان کو نکار رہے ہیں اور ہم شیطان کو گھر لے آتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں حج کی حج کی نماز پڑھنے کے بعد گروہ نانک ان کے ساتھ ہی سو گیا پاؤں الٹی طرف کر دیئے ہیں اس پاؤں کو الٹا رکھنے کی وجہ سے اس کا جو پیر تھے وہ کعبے کی طرف تھے سیر کی بجائے پیر کعبے کی طرف تھے جب نماز پڑھتے ہیں کعبے کی ڈریکشن میں بیٹھ کے سامنے مو کر کے ہم نماز کرتے ہیں کہ اتھائیں ہمارے پیر جو پیچھے رہ جائیں کعبے کی طرف نہ ہو کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھ کے سو گیا کسی نے آیا اس نے سکھ جائے بھئی یہ گلت کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے بھئی میں وہ تھکا ہوں تو ایسے کر جس طرف میں اللہ تعالی نہیں ہے ادھر میرے پیر کر دیں اب وہ دوچتی میں پڑھ گیا اگر کہ اللہ تعالی صرف کعبے میں ہے تو اللہ تعالی غلط ہو گیا اگر بولے اللہ تعالی صرف سب دکھا ہے تو کعبہ غلط ہو گیا اس کا دماغ گھوم گیا کرنانک نے کوئی ایسی کریا نہیں کی لمبا چڑھا کام نہیں کیا وہ اس جگہ گیا جہاں پر ایک کٹ ہوا ہوا ہے کوئی دھارمک جلسہ ہو رہا ہے دھارمک پر منائے جا رہا ہے جیسے کمب کے میلے میں کیا سورج سورج جانڈ کے ٹائم میں ہردوار کیا جوگیوں کے دنوں میں جا کے اس میں پروت پر ان کو ملا ایسے ہی وہ سب کام کریاں کرتا رہا اور اس جگہ جاتا تھا جب وہ ان کے بڑے بندے اس کو پکڑ کے لے جا کے اپنے مکھ پجاری کے ساتھ یا بڑے سے کرتے تھے ان کو سمجھاتا تھا ایسے نہیں ہے کہ چلتے رہا چلتے بندے کو سمجھا رہا ہے نہیں اس نے ان کے جو سمفادک تھے جو بڑے تھے جو بڑے پجاری تھے ان کے ساتھ بیواد کیا اور اس بیواد کا نتیجہ ان کو سمجھایا اب گورک متے کا نام نانک متہ پڑا ہوا ہے وہ کیوں پڑا؟ کیونکہ گورک متے والے بندے ہار گئے اور گورنانک اپنے بیواد میں جیت گیا آؤ ہم اس کو اس ویکتی کو بابا دیال جی کو جس نے گورنانک کی جو جو سوچ تھی اس طرح گم ہو چکی تھی دھرم کی کریاؤں میں گرک ہو چکی تھی اور لوگ بھاند بھاند کے گرند بھاند بھاند کی کتابیں بھاند بھاند کی پوتھیاں لے کے حاضر ہوئے ہوئے تھے کیوں؟ میرے پوتھی کسی اپاس نہیں تھی اور اس کے کوئی اتارے بھی نہیں تھی اتارے بھی تھی تو لوگوں کے پاس گھر میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو کرنے کے لیے کئی گرند سرچت کر دیا اب میں ان گرندوں کا نام کسی اور ویڈیو میں دوں گا ابھی تو اتنا ہے کہ ان گرندوں کو نکار کے گرنانک نے پوتھی کو ایک گائیڈ لائن نہیں کیوں؟ جو بانی گرنانک کی ہے وہ ساری بانی قدر کی نیموں کی ہے اور قدر کے ساتھ جینے کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہے بھی ایسی کریا کرو تو یہ ہوگا ہوگا ہاں دھرم کی کریا ہی لکھا ہے اور اکھیر میں نانک پتھ میں ان کو نکارہ ہے اگر آپ اکھیر لے پتھ میں جاؤ گے گرنانک نظام میں نانک لکھا ہے اس کو پڑھو گے تو تم کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جتنی کے لئے آپ پہلے بتائی ہیں یہ ہم کر رہے ہیں پر ہم کو کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے جو گرنانک کر رہا ہے کون آنک ہم نیچ کرما سرن پڑے کی راکھو سرلا جیسے یہ تو کوئی میں سمجھال بتاؤں جب تب سنجم ترم نہ کمایا جب تب سنجم دھرم نہ کمایا اب جب کیا ہے جب جب کرنا یہ دھرم کی کریاوں میں جب کو جب نہ کہتے ہیں جب کیا ہم اس کو ایک دوسرے ترکے سے لکھا کرتے ہیں یہ بھی ایک ویوازی چیزیں ہیں ان کو ہم میں بتاؤں گا جب تب تفسیہ کرنا سنجم تیا کرنا جب تب سنجم یہ تین کریاوں ہیں جن کے حساب سے دھرم چلتا ہے یہ تین پلر ہیں تین ستم ہیں جن پہ کوئی بھی دھرم ہو وہ کچھ پہ ہی کھڑا ہوتا ہے جب تب سنجم ترم نہ کمایا سیوہ سادھ نہ جانے ہا رہا ہے میں نے کسی سادھ کی سیوہ بھی نہیں کی جیسے ہم لنگل لگاتے ہیں گریب کو بانتے ہیں کیوں گریب تو ہم نے بنایا اس کو میرے پاس دھن جاتا ہے میں امیر ہو گیا اس کو دھن نہیں جاتا وہ گریب ہو گیا روٹی وہ بھی کھاتا ہے روڑی میں بھی کھاتا ہوں شاید میں دوائیوں جہاں کھاتا ہوں وہ پوری روٹی کھاتا ہے وہ کرد کر کے کھاتا ہے تو میں شاید لوگوں سے سمیٹھ کے سمیٹھ کے کھاتا ہوں لوگوں سے دان دکشنا لے کے آگے لے کے آگے لنگل لگانے وہ کرنے کیا ہوا لوگوں سے مام کے لیے آیا اور آگے لوگوں کو بانٹ دیا یہ کوئی راوڑنوڈ والا کام ٹھیک نہیں ہے یہ درم کی keluar اس مالک کی مرضی ہے اس نے اس ماں کتے کہا یہ اس کے ماں کونہ کھاتا ہیں اس کو گریب کہہ دیتے ہیں اس کو دلت کہہ دیتے ہیں اس کو مفنانہ کہہ دیتے ہیں اس کی نسل پوچھتے ہیں اس کا دھرم پوچھتے ہیں اس کی جات پوچھتے ہیں اس کا وانہ پوچھتے ہیں نہیں وہ بھی ایک انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں انسانیت کی بات کو کرنے والا گرنانک جس کی پوتھی میں صرف انسان کی زندگی جینے کی اس قدرت کے حساب سے جیسے زندگی مالک نے دی ہے اس کو جینے کی باتیں کی گئی ہیں وہ اسے سارے قرون اس میں درد ہے پہلی جو پاس بہنیاں ہیں اکیونکار جب سودر سوپرک یہ ہمارا اصلی ستھم ہے سکھی کا کیا نچوڑ ہے اس میں دیا ہوا ہے باقی یہ سب کیس ٹڈیز ہیں راگوں کی بہنی جتنی بھی ہے یہ سب کیا کہتے ہیں ایک illustration ادھارنے ہیں ایسے وقت میں ایسے کرنا ایسے وقت میں ایسے کرنا ایسے وقت میں ایسے کرنا اور یہ پورا گلت لکھا ہے اور لکھنے والا ایک مہان بیکتی کیوں میں اس کو بھوان نہیں کہتا اس نے انسان کے جامعے میں رہ کے وہ کام کیا جو انسان کو کرنا چاہیے تھا وہ مان پوچھا ہے یہ بانی مہاپورک کی نجھ کرواتا ہوئے اس کو اپنے منوں میں ویسانا ہے اپنے جیون کا اگل بنانا ہے نہ کہ اس کو اپنے پوچھنا ہے نہ اس کو پڑھنا ہے نہ اس کو بار بار گھوٹے لگانے ہیں نہ بار بار لوگوں سمجھانا ہے خود جی نہیں رہے اور لوگوں اس بتا رہے ہیں it is like preaching without practice اس کو ہم نے practically اپنا آپ جیا نہیں پر لوگوں کو سمجھانا رہے ہیں ان کو سمجھانا رہے ہیں بیٹے ایچے بیٹھا کر ایچے کھڑا ہوا کر یا پہل دو کے جاہاں وڑا نہ کر یہ کر وہ کر جو من دی کری جاؤ اور گرنانک تو وہ سچے طریقے سے کہتا ہے وہ میرا ایک دوسر ویڈیو ہے سچ کا وہ سچ کی بات سنو وہ اس میں بتایا ہے کہ سچ ہی صرف پاک ہے ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز پاک نہیں پاک مطلب پوچھر ہم اس کو پوچھر کرتے ہیں ہر چیزوں کو بھی ہم نے پوچھر چیز بنائی ہیں یہاں پہ جھوٹیں نہیں لے کے جانے ہمیں صرف ڈھک کے جانا ہے یہاں پہ یہ کرنا ہے یہاں پہ وہ کرنا ہے یہ کوئی چیز پاک نہیں ہے پاک ہی نہیں پاک یہ کوئی چیزوں کے چلتے ہوئے ایک ویقتی ایسا پیدا ہوا جو اس ٹائم میں ہم سکھی کے مولوں سے بلکل دور ہو گئے تھے مول جو تھے وہ ہم بھول گئے تھے ہمارے جیون میں سے الوب ہو گئے تھے صرف ہم کیسہ دھاری سے جو اس سمیں کا ایک ویدھان تھا پجاریوں کا بلایا ہوا کہ کیسہ دھاری امردھاری ہی سکھ ہے باقی دوسرے سکھ نہیں وہ آج بھی چل رہا ہے سکھ ہر انسان سکھ ہے کیوں اس کا کوئی گروہ ہے جس سے وہ گروہ سکھ سکھ ملنے پہ بننے پہ کوئی اس کا سکھ بنتا ہے تو وہ گروہ بنتا ہے اس سے پہلے وہ گروہ نہیں بنتا اور سکھ تب بنتا ہے جب اس کو گروہ ملتا ہے بابا نانک تھا بتالہ تھا بودھا تھا اس کو آکے پائی لینا جس کو آج گروہ انگیت کہتی ہیں وہ آکے ان کو ملا وہ ان کا سکھ بنا اس دن گروہ نانک گروہ نانک بنا دیکھو کبھی ابھی بھگت یہ ہے باقی سارے بھگت ہیں ایک گروہ رویداز ہے کیوں اس کے دو سکھ ملے میرا بھائی اور سوردہ وہ گروہ رویداز کہلاتا ہے باقی سارے بھگت کہلاتا ہے کیوں ان کو کوئی شش نہیں بنا آپ یہ بات سمجھ لو ایک ویکتی گروہ ہونا سکھ گروہوں نے ہمیں پتایا بھی ویکتی گروہ ہونا بہت ضروری ہے اور جو ویکتی گروہ لے کے چلا گیا ہے اس کے اس تھان پر جو بیٹھا ہے وہ ہی ہے گروہ ہے اسی سے ہم نے ڈائریکشن لینی ہے نہ کہ باقی کو ہم نے پوچھتے رہنا ہے نانک توں لینا توں گروہ انگٹو بچار ہے آگے چل کے دن دن رام داش گروہ جن سیبیا جن سبا جن اس کو مانا اس کی کیوں اس کی بانی کو اس کی حکم کو گروہ کی آگیا ست سب سے پہلے تو ہم سچ کو پریبھاشا یہ دیتے ہیں جو گروہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے اگدم سچ ہے جن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے داوہ ہے میں ان کی ویکتی جیون میں یا ان کی حصی میں یا ان کی جیون کا باتیں باہر نہیں کرتا کیوں؟ کیوں ان کی سب سے بڑی جین ان کا جیون نہیں ان کی سوچ تھی کون سی سوچ تھی جو گروہ نانک کی سوچ تھی جب پہلانہ کی سوچ گروہ نانک کی سوچ مل گئی تو گروہ انگت بن گیا جب گروہ عمرضات کی سوچ گروہ انگت کی سوچ سے مل گئی تو گروہ نانک بن گیا ایسے ہی گروہ ایسے نہیں بنتا کہ اس کو ستان پر ملائے جائے اس کی پوجہ پاتھ کی جائے اس کا کچھ نہیں گروہ تمہیں سمجھانے کے لئے ہیں گروہ کا جیون ایک سادھا جیون ہونا چاہیے بابا جیال جی اور ان کی بچے اپنی کرتے رہے اپنی دکان کرتے رہے مہادر انجیل سنگھ نے آکے ایک بات پتہ لگا یہاں پہ راہل پنڈی میں ایک بندہ ہے جو گروہ نانک کی بانی کا اصلی طریقے سے پچار کرتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ ایک سونے کی مور بھی اس مور کو جو لے کے آدمی گیا حلکار گیا تو اس نے کہا بھی اس مور کا ایک لنگر کرو جو آپ کام کر رہے ہو اس کے لئے مہاراج نے کہا کہ میری طرف سے اس میں یوگدان ڈالت ہے انہوں نے کہا نہیں یہ مور واپس لے جاؤ اور ان کو بولو یوگدان شریریق ہوتا ہے بات سمجھنے کا ہوتا ہے اس کو سمجھ کے جب تم آو گے وہ ہی یوگدان ہے تمہارا آنا ہی یوگدان ہے یہ پیسے ٹکے دھن یوگدان نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا مہاراج رنجیل سنگھ کو بات بتائی مہاراج رنجیل سنگھ خود چل کے آیا کوئی ایک گھنڈے سے اوپر ڈیڑھ گھنڈے قریب اس نے مہاراج بابا دیال جیل سنگھ نے بابا دیال جیل سے بات سمجھی ان کی بات سمجھی اس نے کہا کہ آپ ایک بہت لا جواب کام کر رہے ہو میں آپ کے نام جگیر لگانا چاہتا ہوں انہیں کار نہیں کیا یہ میرے کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی کرت کرتا ہوں اور اپنے شوک سے اپنی ایک کرتوے سے میں اس مالک کا پرچار کرتا ہوں میں نے کوئی گردوارہ نہیں بنایا میں نے کوئی استان نہیں بنایا جہاں پہ پوجا پاٹ ہوتا ہوں میں تو بھئی جہاں جاتا ہوں یہ لوگوں پہ سمجھاتا ہوں اس نے بولا پھر جس ستھان پہ وہ اس دن بیٹھ کے پرچار کر رہے تھے صرفہ پہدار میں بھائی رام سنگھ کی جگہ تھی اس جگہ پہ جگیر لگا دی جو سنتالیس تک ان کا پروار اس جگیر کو کھاتا رہا وجیفہ ملتا رہا ہوں سو میں ایک آپ کو بات سمجھا دوں پہداری آپ کو دن سے اور دن سے لوٹے گا پر سچا گروہ صرف تمہارا من مانگے گا اس کو تمہارے تن سے کچھ لینا ہے کون سی جات کا ہے کس نسل کا ہے کس رنگ کا ہے کس بھانشاہ میں بات کرتا ہے کچھ نہیں ہے اس کو تمہارے من سے مطلب ہے من بیچے سدگر کے پاس کس سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ کس سی بھانشاہ مطلب ہے اس سے مانگ رہے ہیں یہ تو تم نے کرنا ہے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ بھگوان سے ہم کام کروا رہے ہیں اور جو ہم نے بھگوان نے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں آج ہم لنگر لگا جاتے ہیں لنگر کیوں لگانا روٹی کھلانا رضق دینا اس مالک کا پرم کرتا ہے اس کا رضق وہیں پہ رکھا ہوا ہے اس کے پاس ہے اگر کوئی اندھا ہوتا ہے تو اس کو ایک اور سنس دی جاتی ہے وہ پچان جاتا ہے آواز سے پچان جاتا ہے کھڑکے سے پچان جاتا ہے کسی چیز کی کھڑک سے ہوا کی چلنے سے خیبوں سے اس کو پتہ لگ جیسا کون ہے وہ ادھورا نہیں ہے سب اپنے آپ میں پوری ہیں جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ پورا پیدا ہوتا ہے اس کو ادھورا ہمارا دھرم بتاتا ہے چنگیایاں بریائیاں واچے ترم ادھور یہ بھی بانی میں لکھا ہے جب جی صاحب کی اکھیلی پوری میں چلوک میں سنگیائی پوریائی اس کا نپٹارہ کرنا واچے واچے مذہب اس کا ناب توڑ کرنا اس کی قیمت لگانی واچے ترم ادھور جو ادھورا دھرم ہے دھرم ادھورا ہے پورا کون ہے پورا مالک ہے میرا سچ مالک وہی پورا ہے باقی سب ادھورے ہیں واچے ترم ادھور کرمی آپ ہو اپنی اپنی کرپا ہے اس نے اس کو کیسا بنایا اس کو ایک آنگ دیا نہیں دیا کیا دیا کام پہلا کیا گریب کے گھر پہلا کیا ایک امیر دھناڑ کے گھر پہلا کیا اس کو ساری عمر کام کرنا ہے نہیں کرنا کیوں بانی کہتی ہے ایک نیحالی بیہ سامن ایک اوپر رینٹ ہے ایک تو آرام سے سو رہی ہے اور اس کو دوسرا پنکھا کر دی ہے یہ دونے دونے انسان ہیں آؤ ان باتوں میں مت پرو جو کام بھگوان کا ہے پرماتما کا ہے اسور کا ہے اس کو وہ کام کرنے دو اس میں بگر مرد ڈالو آدمی آگے مرتا تھا تو بچوں کو بٹھا کے سمجھاتا تھا میرے بعد میں میں جا رہا ہوں تم نے یہ کام کرنے ہیں اور ایسے زندگی بھی چیز کرنی ہے ابھی وہ کہتا ہے بھئیہ میرے کو کسی اچھے سپتال لے چلو وینٹی لیٹر لگواؤ خون چڑھواؤ میری کنڈوں کا وہ کراؤ کہ میں سبائی کراؤ یہ فرانہ کراؤ کیوں وہ مرنا نہیں چاہتا اس مالک کو مجھولی کر رہا ہے پہلے اس نے دھرم کے چلتے ہوئے دھرم میں اپنی شریر کو گھر کر دیا فران تو نہیں نکلے پر شریر جنجر ہو گیا ایک کار ہے اس میں ہم چار پرسنجر کی بجائے بارہ پرسنجر لوڈ کر جاتے ہیں اور اس کو چلاتے جاتے ہیں بے تاجہ چلاتے جاتے ہیں کار جنجر ہو جاتے ہیں کار پھر بھی کار ہے کیوں چل رہی ہے چل رہی ہے گھر چل رہی ہے خراب چل رہی ہے کئی روک جاتی ہے کہیں چل پدے ہیں کہیں چل پڑے ہیں سو یہ ہمارا حجاب ہے ہم نے شریر کو جرم کی اووٹی پہ چڑھا دیا اور واپسی میں ہم مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس مانگنے کا ہمیں معلوم نہیں یہ ہمارے دھرم کی کریائیں ہیں پہلے بھگوان کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں اس دھرمک بندے کی بات کرو جس نے شیف کی تپسیا کی اپاسنا کی اور اسے بھر کیا مانگا کہ میں کال کو مار دوں کال میں اپنی موت کو مار دیں شیف نے کہا بھئی یہ میں نہیں دے سکتا کیوں شیف کے جتنے بھی بھر ہیں سب حضورے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہری نے ناراینڈ نے جنم لیا جب دھرم کا بہت بڑا پسارہ ہو جاتا ہے تب ناراینڈ کسی روپ میں آتا ہے وہ آ کے پھر اس دھرم کا ستیانات کر دیتا ہے کیوں بہنی میں کیا لکھایا ہے لاکھ پودھ سوال لاکھ نہ دی راون کے گھر دیا نہ پاتے وہ کیا تیز ہے کوئی کریا نہیں کی گئی اس کی تم دسالے میں پہلے کریا کرتے ہو اس کو اس کو نہلاتے ہو کیا اس کا دیا بتی کرتے ہو نہیں کرتے اس کے لاکھ پودھ اور سوالہ ہناتے ہیں وہ نہیں مارا گیا مارا صرف راون کو گیا ہے وہ جندہ ہے اتنے بندے ہونے کے باوجود میں اس کی دھار میں کریا نہیں ہو سکی اسی طرح میری میری کہہ رو کرانتے در جوڈن کے بھائی چودہ جوڈن چھتر چلے تھا اتنی بڑی ریاست تھے ان کی چودہ جوڈن تک ان کے اوپر چھتر جھتا تھا ان کی سامراجے تھا دے ہی گدنک آئی اور گدنوں نے بھی ان کی دے کو نہیں کھایا کیوں وہ بھوک سے اب رہ چکے تھے کھاکا گے کھاکا گے اتنے رہ چکے تھے ان کو ان کی دے کی ضرورت نہیں پڑی سو دھرم کہیں نہیں جاتا کہیں نہیں تم کو پچاتا تم کو باندھ کے وہیں پہ رکھ لیتا ہے تم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے پھر دھارمک بندے کا کیا حال ہوتا ہے کاروان گزر گیا ہم گوبار دیکھتے رہے زندگی کا کاروان چلا گیا ہماری زندگی کا وقت چلتا گیا ہم اپنے بھوتکال میں ہی زندہ رہ رہے ہیں اسی دھرم کے لیے جی رہے ہیں اس دھرم کو نہیں چھوڑ رہے ہیں دھرم کوئی جنم سے نہیں ملتا دھرم ہم بناتے ہیں سچائی کو ڈھونڈا جاتا ہے اُجاگر کیا جاتا ہے اور دھرم کو اعزاد کیا جاتا ہے دھرم کو بنایا جاتا ہے اپنی اچھاوں کی پورتی کے لیے اپنی اچھیا ہی بلائی کو دیکھ کرنے کے لیے یا لوگوں کو دبکانے کے لیے یا لوگوں پہ راج کرنے کے لیے کور راجہ کور پردہ یہ سب کور ہیں کور کہا گیا ہے دھرم کو کیوں؟ صاحب کہتے ہیں کیوں سچیارہ ہوئی ہے؟ میں کیسے سچ کے مالک کا راہی بنوں؟ کیوں ٹوڑے ٹٹے پاڑ؟ کیوں کورے ٹٹے پاڑ؟ میں کیسے ان کوروں کو جو میں نے دھرم اپنے اوپر اٹھا رکھے ہیں؟ کوئی آپ کو کسی دھرم کی قریہ یا دھرم کی نشانی جو آپ لے لے کے گھومتے ہو پہر آواز، دوسرے، تیزا آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ ایک بندل ہوتا ہے تم گھر آگے جائے کوئی مانا پہلو پر وہ اس مانے کو ہم اتارتے ہیں نہیں جیسے جنہوں کو نہیں اتارتے ہیں جیسے کئی اور چیزوں کو نہیں اتارتے ہیں کوئی مندریاں، گانے، دوسرے چیزے پائے ہوتے ہیں دھرم کی چیزوں کے وہ سب پائے ہوتے ہیں گلے میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کچھ کیا ہوا ہے یہ سب دھرم کیریہ ہیں جس کے پاس کچھ نہیں جو کچھ نہیں کرتا کمال وہی کرتا ہے کیوں گالم نے کہا ہے جو کچھ نہیں کرتے وہی کمال کرتے ہیں وہی بھی کمال کرتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے کوئی کیریہ نہیں کرتے کوئی دھرم کی کیریہ نہیں کرتے کمال تو اس لی وہی کرتے ہیں جانت جانت کچھ کرم نہ جانا ساتھ نہ جانا تیری سبتے بڑا ساتھ کرنا ساتھ کرنا جو سبتے بڑا ہے گروہ جو ویکتی روپ میں گروہ ہے اس کو مانو اس کو بناو اس کو اس کی اردل میں جاؤ اس کو پوجھنے کے لیے نہیں اس کو سنمان دینے کے لیے نہیں اس کو دھن دینے کے لیے نہیں کیوں سچائی ایسی چیز نہیں جس کو تم خرید سکتے ہو وہ سچائی بانٹ رہا ہے سچ پرک جن جانیا سچ گرتشکانو جس نے اس مالک کی رضا کو سمجھ لیا اور اس میں جی رہا ہے وہی ہے تن 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 جن آیا جس پرچاس سب جگت رہا جن آون کا یہ ہوتھاؤ یہ ہوتھاؤ جن آون کا ایو نیاو سنگ چت آوے ناو آپ مکت مکت کریں سمجھا وہ آپ مکت ہے پہلے وہ سب دھرم کی قریوں سے مکت ہے آج ہم کسی گروہ کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ بہبار کرتے ہیں جو کی تدائی سے کیا جاتا ہے مہاراج اے ارداس کرو اے پارٹ کرو افرانہ کرو اے فرانہ کرو یہ کیا کریاں ہیں ان کریاں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایک کوئی کسی پیر کو ملنے گیا تو اس نے دیکھا پیر آگے باغبانی کر رہا ہے اپنی سب دی کی کیاریاں دوسری پولوں کی کیاریاں سجار ہے ان کو ٹھیک کر رہا ہے وہ دیکھتا رہا آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا انہوں نے کہا اب یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا یہ جب کچھ نہیں کر رہا تو میں نے اس سے کیا لینا ہے سب دی میری بات اب یہی بات ہے ایک مانگتے سے مانگنا لانتی کا کا جو خود بھگوان سے مانگ رہا ہے تو اس سے تم کیا مانگ رہے ہو بھی سیدھے مالک سے مانگو اس مالک سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہارے پرانوں کو لے سکتا ہے جو پرانوں کو واپس لے سکتا ہے جس کے ادار پر تم پرابجیر تم میرے پران ادار اس پہ بھروسہ رکھو تیرے پروسے میں لڑ لڑایا اس کے بھروسے میں نے اپنی آپ کو لڑ لڑایا آپ نے آپ کو انجائے کیا زندگی کو اس کا بھروسہ ہے تیرے سیوک کو بھو کچھنا ہے ہمیں صرف ڈر موت کا کل اور کال کا ہے یہی کال آج کرونا کے روپ میں کال آیا ہے ہم اسے ڈر گئے کیوں ہم جھوٹے ہیں ہم دھارمک ہیں جب ہم سچے طریقے سے جینا شروع کر دیں گے نہ اس کی رحمت کو برباد کریں گے نہ اس کی قدرس کو نچوڑیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں ہم اپنے لالت میں اس کا علاقہ چاہ لے اس کا علاقہ چاہ لے اس کی چیز لے لے اس کا روزگار لے لے اس کا بنا کر لے نہیں کھانی تو دو روٹی ہیں ہی ہیں کھر اور جو لٹی رہا ہوتا ہے وہ ڈیابیڈیز کی دعا ہی کھاتا ہے روٹی نہیں کھا سکتا کیوں دھارمک ہے اس کو چنتہ ہے موت کی موت کے لیے دعا یہ کھا رہا ہے شریر کے لیے نہیں کھا رہا شریر تو اس کا تندرست ہے اس کی سوچ مری ہوئی ہے جندہ لاز کے در گھوم رہا ہے یہ لفظ کافی کڑوے ہیں پر میرے میرے میں اس میں کچھ نہیں ہے جو ہے گروہ نانکہ ہے جو ہمیں بابا دیال جی نے سمجھایا اس میں میرا کوئی ایک اپنا لفظ نہیں ہے یہ اس کے ویرود کرنا گروہ نانکہ ویرود کرنا ہے میں ایک چھوٹا سا عدینہ سا ویقتی جو اس سوچ کی ضرورت کو قائم رکھنے کے لیے ان کے ستھال پر بیٹھا ہوں میں یہ بات کو بار بار دھراؤں گا جو انہوں نے اپدیش کی روپ میں ہمیں اچھا جیون سچا جیون جینے کے لیے سمجھائی بھروسہ نرنکار کرو اور واسطہ کسی سے نہیں صرف اس مالک پرماتما پر بھروسہ رکھو باقی سب جھوٹے ہیں اس پر بھروسہ رکھو اس کی بات کو ان میں مانو دوسرا ماتا پتا کی سیوہ ایک ماتا پتا ہے جن کو تم بدل نہیں سکتے بھگوان سے مانگ کے بھی نہیں بدل سکتے ایکو ایسے بھی نہیں کر سکتے اب کس کوک سے تم پیدا ہویا ہے تیری ملزی سے تھوڑی پیدا ہویا ہے کوئی ارداز کر کے پیدا ہویا ہے نہیں کون تیرا پتا ہے تیرا بیٹ کون ہے وہ بھی نہیں تم بدل سکتا ان کی سیوہ کرو ان کا سیون کرو ان کی چیزوں کو ان کے دیوے جیون کو اچھی طرح سے نبھاؤ ماتا پتہ کی شیوہ کرو کرت کر کے کھو کرت مطلب کرتن نہیں تانکی کرت کو ہی کرتن کا آگیا ہے کرتن گانا بجانا نہیں شوہد پاڑھ جی کرتن کرتیا میں نے کرتن کرتا کرتن کا عرض ہے تانکی کرت اس کو کرو اس کے حل کھاؤ لوب مت کرو پرائی چیز کو مت ہتھیاؤ جو ملا ہے اسی میں سنتوک کرو جو بھگوان نے نہیں دیا اس کے لئے کوئی دھارمک کی رہو مت کرو بھاغو مت دوڑ دوڑ مت لگاؤ جو دیا ہے اس نے سب اچھا دیا ہے جو تیری رحمت میں تیرے لئے تھا وہ اس نے دے دیا جس نے دے وے سو پا ہے ہم سنتوک نہیں کرتے سیائز میں نہیں آتے یہ چیزوں کو مانو سمجھو اور وکاروں کا تیار کرو وکار کیا ہے جوت اب سب سے بڑا نشاہ دھارم ہے چاہے وہ ہیروین ہو چاہے حفیم ہو چاہے شراب ہو چاہے ہو یہ سب سے بڑا نشاہ ہے سب سے بڑا نشاہی کون ہے دھارمک ہے دھارم کا تیم ہوتا ہے تو بھاگتا ہے ایسے سر پہ بہن رکھ کے بھاگتا ہے جیسے پرلو آگی اس کا نشاہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے سچ کو پیچھانو سچ کو جیو اور سچ میں اپنی زندگی بتیز کروں یہ سچ ہی ہے جس کو ہم دھنرنکار کرتے ہیں اسی کو ہم دھنرنکار کرتے ہیں اسی کو بارا بار دھنرنکار کرتے ہیں اس کی دھنواد کرتے ہیں کہ اس مالک نے میرے کو پران دیئے وہ میرے ساتھ ہے تو میں سب کچھ کر رہا ہوں جب پران چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں میں کر سکتا کتنا بھی گھمندی ہوں کتنا بھی اچھا ہوں کتنا بھی نیچہ ہوں اور موت کس روپ میں آنی ہے یہ میرے کو نہیں مالکہ اور کس دن آنی ہے یہ بھی میرے کو نہیں مالکہ اور کیوں آنی ہے یہ بھی نہیں میرے کو مالکہ پھر مالک کیا ہے جب آئے گی دیکھی جائیں آنکے بند کر گم سو جائیں گے ایور لیڈی ہمیشہ تیار رو اس کے لیے اس موت کے لیے ہمیشہ تیار رو اور ایور گرین جب تک موت نہیں آتی اپنے آپ کو مرا گھوشت مد کرو کسی دھرم کی کریہ میں مد پڑو اپنے من کو مد مارو اپنی زندگی کو مد دشوار کرو ایور گرین اور ایور لیڈی یہی دھرنکہ ہے پیارو دھرنکہ کسی دھرنکہ